بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین مادر علمی دار العلوم دیبن سے بہت خوبصورت اور اہم خبریں آ رہی ہیں دفتر احتمام میں حضرات اساتح اکرام درجہ علیہ کی مجلس میں تیکیا گیا کہ دار العلوم اور قرب جوار کی قصبات اور دیہاتوں میں مبلغین اور اساتح اکرام کے ذریعے اصلاحی بیانات کرائے جائیں گے اور جو عام مسلمان اعمال صالحہ سے دور ہیں ان کو اعمال صالحہ کے قریب کیا جائے گا جو گناہوں والی اور غفلت بھری زندے گزار رہے ہیں ان کو انشاءاللہ اس غفلت اور گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس مقصد کے لئے مندرجہ زیل حضرات پر مستمیل اصلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے کمیٹی کی نشست میں اس کا نظام مرتب کر لیا جائے ارکان کمیٹی حضرت مولانا قاری محمد سید عثمان منصور پوری سر پرست عالی حضرت مولانا خضر محمد صاحب کشمیری جناب مولانا محمد ایوب صاحب سکندر پوری جناب مولانا محفتی ریاست علی صاحب حریدواری جناب مولانا محمد علی صاحب بزنوری جناب مولانا مفتی محمد معروف صاحب جناب مولانا محمد مزمیل صاحب جناب مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلم دیوبند جناب مولانا محمد عرفان صاحب مبلغ جناب مولانا محمد راشد صاحب ناظم شعبہ تنظیم و ترقی جی ہاں ناظرین یہ بہت ہی اہم قدم دار العلم دیوبند کی جانب سے اٹھایا گیا ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ آگے آنے والے کچھ وقتوں میں ہی نکل کر سامنا آئے گا دعا کرے کہ اللہ رب العصد اس فائدے کو عام اور تعم کر دے اور اس میں بھرکت عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ